ایسے میرا ایک مضمون چھپا تھا شاہد آپ نے بھی دیکھا ہو کہ یہ اس جو بھی ہوا ہے حادثہ اور جو اب افغانستان پر ہونے والا ہے اس کی وجہ سے جو بہت بڑا شرط تھا اس میں سے خیر نکل آیا ہے ہمارے ملک میں پولیرائزیشن ہو رہی ہے بالعموم سیکلر ذہن ایک طرف مذہبی ذہن ایک طرف نمبر تین یہ نوٹ کر لیجئے پاکستان کی ایک ڈیسٹینی ہے ایک تقدیر ہے ایک تقدیر مبرم ہے جیسے کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا انیس سو تیس میں ہندوستان کی سمار مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قائم ہونا ڈیسٹینی ہے تقدیر مبرم ہے اٹل ہے ہو کر رہے گا سترہ سال پہلے ایک شخص کہہ رہا ہے یا میری نگاہ تیز چین گئی دلیں موجود اسی طرح میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی ڈیسٹینی ہے آخری مارکہ جو ہونا ہے کفر اور اسلام کے مابین اس میں پاکستان کو کروشل رول پلے کرنا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے دینوں روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا میرے اس ہینبل میں آپ نے دیکھ لیا اگر تہذیب پر لفظ اقبال نے کیسا استعمال کیا ہے آج ساری دعائی تہذیب کی دے رہا ہے بوش می بلیر می تہذیب ہور ہور سیولیزیشن ہیڈ بین تھریٹنڈ کیا تمہاری تہذیب ہے ہومو سیکشوالیٹی تمہاری تہذیب ہے تمہاری تہذیب یہ ہے کہ بل کلنٹن نے کہا تھا پچھلے سال نیو ایئرز دیکھ پر اپنے پیغام میں انقریب امریکن قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ تہذیب ہے تمہاری بارن آوٹ آف اینی ویڈ لاک بچے بغیر کسی شادی نکا کے پیدا ہو رہے ہیں ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے بیڑا غرف تمہارا ہو چکا ہے تیکنولوجی تمہیں سہارا دے کر کھڑی ہوئی ہے جیسے حضرت سلیمان کی موت واقع ہو گئی تھی وہ عصا کے بل پر کھڑے تھے تہذیب مر چکی ہے یہ تہذیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی اور کر چکی ہے تہذیب تو مر چکی فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے وہ تہذیب ہیں ہاں تیکنولوجی تمہیں لیکنے کھڑی ہے اس تیکنولوجی کا لفظ اقبال نے استعمال کیا مشین دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا وہ تیکنولوجی ہے نیازہ پاکستان جیسا کہ میں نے کہا نو مہینے پہلے اللہ نے پیدا کیا پاکستان کا اور اتارا ہے لیلت القدر یہ نازل ہوا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاو فِي لَیلَتُ الْقَدْرِ فِي لَیلَتِ الْقَدْرِ قرآن نازل ہوا ہے اسے پاکستان نازل ہوا ہے البتہ یہ کہ ہمیں اس میں جو ہمیں ایٹمی صلاحیت حاصل ہے اس کی ہر قیمت پر ہر قیمت پر ہر قیمت پر اس کا تحفظ کرنا خدا کے لئے مشرف صاحب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نیکس دھمکی جب یہ آئے کہ اگر اپنی ایٹمی صلاحیت ختم نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے دشمن ہو اب کیا کریں گے آپ اس وقت میں تو یہی بات آئی ہے کوئی درمیانی شکل نہیں یا ہمارا ساتھ ہو یا دشمن ہو اور آپ کام گئے جی 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 حاضر ساتھ پوری طرح ساتھ غیرت کا جنازہ نکال دیا حمیت کا جنازہ نکال دیا عدل اور انصاف کے مسلمہ تقاضے پامال جرم کا ثبوت کئی ہے نہیں آج بھی برطانیہ کہہ رہا ہے کلمن سنگھ ثبوت نہیں ہے برطانیہ کہہ رہا ہے نہیں ہے اس کے منعات پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا اور پرویل مشرف ساکو پتا نہیں کیا دکھایا ہے انہوں نے کہ وہ تو واقعی تنگ جو ہے قابل اتنے نالے ایسا ہی قابل اتنے نالے موادر دنیا میں شائع کیوں نہیں کر دیتے تاریبان تو خود کہہ چکے ہیں بہت پہلے یہ ہمارے ساتھ میں پیش پر ہم نقلمہ تلائیں گے بلکہ یہاں بھی کہہ رہا ہے حوالے بھی کر دیں لیکن سر ثبوت تو لاؤ ہمارے ساتھ یہ تو وہ اسرائیل کی سادش اور ان پر یہ آیا ہے اب لیکن آخری جنگ جو ہے الملحمت العثمہ وہ میڈل ایسٹ ہی میں ہوگی وہ وہی ہوگی ہرمگیدون آرمگیدون وہ وہی ہوگی ہے اور بڑی عظیم جنگ ہوگی ہے لیکن پاکستان کو اس میں رول پلے کرنا ہے حضور نے فرمایا ایک مشرقی ملک سے فوجے جائیں گی جو حضرت مہجی کی حکومت قائم کریں گی عرب میں اور خوراسان سے سیاہ علم لے کر فوجیں نکلیں گی جو حضرت مسیح کے ساتھ کھڑے ہوں گی اور یروشرم واپس لیں گی یروشرم پہلے کھویا عربوں نے دس سو ننانوے عیسوی میں کھویا اور گیارہ سو ستاسی میں اٹھاسی برس بعد عرب نہیں واپس لے سکے کردوں نے لیا صلاح الدین ایوبی نے لیا اب انیس سو سٹھ سٹھ میں پھر عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکتے عرب واپس لیں گے خوراسان سے چلنے والے جھنگے افغانستان اس کا ہارٹ ہے ہارٹ آف خوراسان حضور کے زمانے میں جو ملک بڑا خوراسان تھا اس کا دل یہ ہے پاکستان کا بھی ایک حصہ اس کا حصہ ہے مالکنڈیویجن یہ اس خوراسان کا حصہ ہے ایران کا بھی ایک علاقہ اس کا حصہ ہے خوراسان کے نام سے صوبہ ہے شمال مشرقی کونے پر وہ بھی اس کا حصہ ہے اور یہ جو ریاستے ہیں جو ٹرک ریاستے ہیں جو آزاد یہ جو اس کا حصہ ہے یہ ایک ملک تھا خوراسان عظیم خوراسان بذرگ کہتے ہیں ایرانی اس کو اور اس کے ہارٹ میں اس لیے اسامہ نے کہا تھا کہ میں تو اب آ کر خوراسان میں بیٹھ گیا ہوں پاکستان دعاو پر لنگ جاتا تو لنگ جائے بچانے والا اللہ ہے لیکن یہ کہ کم سے کم ہماری ایٹمی صلاحیت سے جو امانت ہے ہمارے پاس پوری امت مسلمہ کی اس کو کوئی گذر نہیں پہنچنے دے گئے اور نمبر چار جو مدد بھی آپ کر سکیں اس وقت اپنے افغان بھائیوں کی اپنا اظہار رائے کریں پاکستان کی حکومت کے موقف کے خلاف ڈٹ کر کریں سرکاری سطح پر انہوں نے ریلیز نکال دی ہے آپ عوامی سطح پر آئیں میدان میں آئیں اظہار تو کریں بولیں تو صحیح گونگے تو نہ بڑھ کر بیٹھ رہے گونگے بڑھ کر بیٹھ رہیں گے تو آپ شریک ہوں گے حکومت کے ان تمام کاموں کے اندر آپ کی سمولیت سمجھی جائے گی ابیٹمنٹ ہوگی آپ کی آئیں تاکہ اپنا اس طرح ظاہر کریں لاؤڈلی کریں جو آئے آئے ہرچے بادہ باد بس اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختیام کر رہا ہوں اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات